اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آج 20 اکتوبر سن دوزار چوبیس ہے اتراخن سے ایک افسوس ناک خبر سامنے آ رہی ہے اتراخن کے حریدوار کے بہدرباد علاقے میں اتوار کو ایک افسوس ناک واقعہ پیش آیا جہاں راجپور گاؤں میں انتظامیان نے ایک درگاہ پر بلڈوزر چلا دیا حکام کا کہنا ہے کہ درگاہ محکمہ آبیاشی کی زمین پر غیر قانونی بنائی گئی تھی ایس ڈی ایم کی قیادت میں اس کارروائے میں درگاہ کو بلڈوزر سے منحضم کر دیا گیا کارروائے کے بعد زلہ انتظامیان نے واضح کیا کہ مستقبل میں سرکاری ارازی پر غیر قانونی تعمیرات کو ہرگز نہیں بخشا جائے گا یہ اقدام تجاوزات کے خلاف جاری مہم کا حصہ ہے ہر دوار انتظامیان نے پہلے بھی گرام صبح میں غیر قانونی تجاوزات کو جی سی بھی مشینوں کی مدد سے ہٹانے کی کارروائی کی ہے اور یہ مہم آئندہ بھی جاری رہے گی تجاوزات ہٹانے کی مہم کے نوڈل افسر منیش سنگھ نے کہا کہ درگاہ کی تعمیر کے لیے انتظامیان سے اجازت نہیں لی گئی تھی انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کی ہدایت ہے کہ سن دوہزار سولہ کے بعد کسی بھی مذہبی مقام کی نئی تعمیر یا تعمیر نو کے لیے زلہ مجسٹریٹ کی اجازت ضروری ہے قابل ذکری ہے کہ حکومت ریاست میں غیر قانونی تجاوزات کو ہٹانے کی مہم چلا رہی ہے جس کا مقصد سرکاری املاک کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے ناظرین اکرام آپ اس خبر کے تعلق سے کیا کہنا چاہتے ہیں کمیٹ بکس میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرلیں چینل کو بھی سبسکرائب کرلیں